موسیقی امیر چانک جا تو ٹھیک کروا دے نہیں ٹھیک ہو دی تو کٹوا دے کم اس کو داخل کروا کے ایڈمنٹ کروا کے تو وہاں پہ آپ کیوں نہیں جاتی ہیں کوئی لڑائی ہوئی ہوئی ہے بچے جب آپ کے گھر رہتے ہیں تو آپ گھر پہ رہے نا بچے دکھاؤن کی یہاں پر فٹبات پر یا روڈ کنارے آپ کے سونے کی وجہ کیا ہے بس وجہ یہ یہ غربات ہے کیا کرنے آپ دیکھ رہے ہیں ان اوفیشل ایفی ٹی وی ناظرین اس ٹیم میں موجود ہوں مری روڈ راولپنڈی پر جہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں کے حساب سے لوگ پرسکون نیند سے سو رہے ہیں جنہیں نہ تو یہ فکر ہے کہ ہم نے مکان کا کرایا دینا ہے اور جنہیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہم نے بجلی کا بل دینا ہے ناظرین اس ٹیم باج رہے ہیں تقریباً صبح کے ساڑھے نو بجے اگر اس ٹائم یہ تعداد درجنوں میں ہے تو یقیناً یہ تعداد رات کے ٹائم سیکڑوں میں ہوگی کینہ ہے آپنا محمد وسیم وسیم صاحب تسی ماشاء اللہ میں دیکھ رہے ہیں کہ روڈ دے کنارے دے سوتے ہوئے ہو بساکھیاں بھی نال پہیاں ہوئے ہیں کہ کانو کی تکلیف ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور میرا علاج کوئی نہیں کر رہا آسطات جس میں چاہتا ہوں کہتا ہے کروڑا کی وجہ سے جوانا بھی ایڈوینڈ نہیں کر رہے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور بری حالت سے میری اور کوئی یہ نہیں کہ پوچھ پاس نہیں ہے آسطات والے کوئی پوچھ پاس نہیں کر رہے آپ کو کتنا عرصہ ہوگی ادھر روڈ کنارے پہ سوتے ہوئے تیسرے روزے کو میری ٹانگ ٹوٹی تھی ساتھ بھی تو اس کے بعد آپ ادھر ہی لیٹی ہمارے کوڈی فیملی ہے سیولہ سبتال بیندیرہ سبتال سب سبتالوں میں میں چیک اپ کر لیا گیا ہوں بریسنگ کرتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بھائی اچھا یہ چونکہ یہ والا جو ہلکہ ہے یہ شیخ رشید صاحب کا ہلکہ ہے تو آپ شیخ رشید صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے شیخ رشید صاحب کو یہی پیغام ہے صاحب جی کہ ہم ہمارے ہی رو ہیں ہمیں ہمارا علاج کروا دیں ہمیں ٹانک جا تو ٹھیک کروا دیں نہیں ٹھیک ہو دیں تو کٹوا دیں کم اس کو داخل کروا کے ایڈمنٹ کروا کے حال آپ کہاں کی رہنے والی ہیں پیڑی کی رہنے والی ہیں تو کتنے عرصے سے آپ در روڈ کنارے پہ رہتی ہیں چھ مہینے ہو گئے بچے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں بیٹی ہیں بیٹے ہیں جب آپ ادھر سوئیں گے تو پھر کیا کھائیں گے اچھا مانگتے ہیں آپ شیخ رشید صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی یہ دینا چاہیں گے میں نے نا ادھر میں تم تھوڑی چھوٹے جو کمرہ دے ہو دیں یہ تھا میں اپنا عاقل آردی مانگ بندریا کی ساتھ کام کی تھا انتھا میں ریشت کی رہا شام کو ادھر رہ جائے ٹھیک ہے آپ تو آج رات کو اب ادھر ہی سو گئے تھے گھر کہاں پہ آپ کا مانسیرہ میں تو ایسے ہی روڑ کی کنار ہی سوتے ہیں عموماً نہیں میں جو آج ہی در ہی سویا ہوں ایسے ہی در ہی سوتا ہوں پیر بتائیے ٹھیک اچھا یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے سینٹرز بنائے ہوئے جو قیام گئے ہیں جہاں پر مسافر آ کر جن کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو وہ سو سکتے ہیں کیا اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو ایک ادھا دن ہی رہ سکتا ہے وہاں پہ بندہ یا دو دن تین دن سے زیادہ نہیں رہنے دیتے وہاں پہ بھی اچھا حکومت وقت کو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام ہے کہ کچھ کیا جائے ہم لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے اچھا یہ کرونا وائرس کے دنوں میں آپ کی دیاری بغیرہ لگ رہی ہے دیاری بغیرہ نہیں لگ دی کبھی کبھار کوئی لگی لگی مزوری تو آئے نہیں بلکل انجروں میں چیلنج بہت شکریہ اچھا لوگ ستے اندھے روڑان دے کنارے تاڑے خیال اللہ اندھے کی پرابلم میں گئے پرابلم میں گئے ٹینشن ہونی کار میں مسئلہ ہونے ایک برشانی ہونی کہ کئے کرساں کئے نہ کرساں اے اللہ ہاتھ دیکھو کرونے نی وجہ نال زیادہ تر کرونے نی وجہ نال لوگ برشانی یہ روزگاری زیادہ ہوگی یہ ٹینشن ہونی چلو کے ان کے کئے کریے کئے نہ کریے امران حان نے کوئی پیغام دینا چاہیں گا امران حان صاحب پر شکریہ آزا کریں گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک نہیں دو نہیں کئی لوگ سڑک کنارے سو رہے ہیں ان کے سڑک کنارے سونے کی وجہ کیا ہے یہ تو آپ نے جان ہی لیا ہوگی ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے وزیروں کا جیسے وہ اپنے مشیروں کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے انہیں غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کیمرامین حضیفہ عباسی کے ساتھ ان اوفیشل ایفی ٹی وی مری روڈ راول پرنڈیس سے آپ نے بیزمان ڈاکٹر جواد زہیر عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ